موسیقی 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 ہے اس کی نیتی ہم نردھاریت کرتے ہیں اس چھتر میں اتنا اس کرکٹ کا بول بالا ہے اور کرکٹ سے آئے کتنی ہوتی ہے کتنے لوگ اس میں ہوتے ہیں کتنے کو روجگار ملتا ہے یہ سب دیکھا جائے تو بھارت کے لیے تو اچھی خبر ہے بیکتگت روپ سے ہم کسی کے بیرو دہی اور سمرتھک ہو سکتے ہیں کوئی اور بھی بنتا تو بڑی بات کوئی اور بھی بنتا تو ہم لوگوں کو اس سے کبھی دکت ہوئی نہیں نہ ہم سرد پوار جی کبھی بن رہے تھے تب ہماری سمسیہ ہو رہی تھی کہ کیوں بی سی سی آئی کے چیئرمین بن گئے بلکہ میں کبھی بھی اس پکش میں نہیں تھا جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پولیٹیسین بنے ہی نہیں وہ پڑبندن کا کام ہوتا ہے یہ جو ہم مان کے چلتے ہیں کہ کھیل کا پڑبندن کیول کھلاڑی ہی کرے سواست کا پڑبندہ ڈاکٹر کرے یہ کنسپٹ میں ہی دوست ہوتا ہے ہمیشہ تو یہ تو اس درستی سے لیکن سارے لیکن جتنے ایسے پدھے ان سب پر نیتائی ہیں یہ بھی بات بہت یہ بات صحیح ہے دیکھیں کیا ہے کہ آج جو لیڈر شیپ کے لوگ ہمارے دیس میں اوڈھار نانی یہ پہلے نئی تھی لیڈر کے لیے بڑا سممان ہوتے تھے ایک سمیں کیونکہ ہمارے دیس کے نیتاؤں نے بہت کسٹ سے آجادی دلائی بہت ایمانداری سے جیتے تھے ان کا جیوان سماج کے لیے ہوتا تھا مانا جاتا تھا کہ ان کو بیواری کنوہوے لوگوں سے سمجھے اس کام کو بھی اچھا کریں گا اور سنیے آج جو کرکیٹ یہاں تک پہنچا نا اس میں نیتاؤں کے یوگدان کو آپ نہیں بھولا سکتے ہیں پسچیم بنگال میں اگر فوٹبول اتنا آگے بھرا ہے تو اس میں پولیٹیسین کے یوگدان کو آپ نہیں بھولا سکتے ہیں یہ تو کسے چیز کو نکار دینے کی بات ممتاب انر جی بدھائی دے رہی ہیں سنا رہی ہیں ممتاب انر جی تو ایسا ہے کہ راجنیتی میں کٹاکش بیانگیں ممتاب انر جی کسی کو بدھائی دے دے ان کی بھاشا آج کے سمجھے جتنا وہ مطلب ان کی اندر جو تیل ملاہت ہے اس میں بدھائی دے دے لیکن یہ جواب اور سوال اور جواب دونوں آ گیا ہے کہا گیا ہے کہ آپ کے گھر اگر خود شیشے کے ہوں تو دوسرے پر پتھر نہیں ماریے ہم لوگ اس مانتہ کے رہے ہیں کہ پڑیوار میں کوئی جوگیا آدمی ہے تو جائے لیکن پڑیوار کے کارن جائے اور پڑیوار کی سرکار حونے کے کارن جگہ جگہ پڑیوار دیکھے جیسے مولایم سنجھ جی کا پڑیوار دیکھتا تھا لالو جی کا پڑیوار دیکھتا تھا جیسے جیسے کچ Rand來說 جس کے بیرو دو لڑائی لڑیوں ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے تو سبیندو اودیکاری نے پوری لیسٹ ہے اب آپ بتائیے میں امیت ساکہ پکشن ہمارے پریوارباد راجلیتی معروف لگتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بھائی کو بتیجے کو پولیٹک سے مطار بھی ہے اوہ الگ بات ہے آپ اس کو پولیٹکس بنا رہے ہیں کل کو وہ دیش کی پربندن میں یا دیش کی سرگرچنا کا ایک حصہ بنے گا بعد میں یہ تو جو سہتا ہے کہ سپورٹس والی بات ہے اگر مان لیجے جائے شاہ ہمیں شاہ جی کی وجہ سے بی سی 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 کے سیکریٹری بنے مان لیتے ہیں اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کیا گلت ہے اس میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اس میں گلت کیا ہے بی سی سی آئے کوئی سرکاری سنستہ ہے نہیں اگر ایک ایک پتا نے اپنے بیٹے کی مدد بھی کی ہم نہیں کریں گے کیا اس کے دو تین پہلو ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جائے شاہ کے نام پر امیٹ شاہ کی جتنی آلوچنا ہونی تھی جتنا ٹیکا ٹپڑی ہونی تھی جس کو جو برا بھلا کہنا تھا کہہ چکا وہ پہلے بھی کہہ چکا تھا ایسی سی چیئر پرسن پر بھی انہیں کہا بڑے فکر کی بات ہے گرو کی بات ہے بھارت کے لیے کہ ہمارا ہمارا اپنا چیئر پرسن ہوا جائے شاہ ہوتے یا کوئی اور تو امیٹ شاہ کو تو یہ کہنا تھا کہہ دیا لیکن اب سوچئے پورا دیش جان گیا ہے کہ جو سوٹی ساڑی پہن کے کہ محلہ گھومتی رہتی ہے پورے گھر کو اس نے بنوا دیا ہے سب کو امیٹ شاہ کے بارے میں تو جس کو کہنا کہہ چکا نا وہ تو دو تین سال سب کہی رہے ہیں کہ امیٹ شاہ نے بیٹے کو بنوا دیا بیٹے کو جبردستی یہاں پہنچا دیا یہ ہو گیا ایک پہلو تو اس میں بھی امیٹ شاہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان ممتہ بنر جی کو ہوا ممتہ بنر جی نے ایک طرز کہیں کہ اپنے اوپر تیر لے لیا یہ ہوا پہلا پورا آپ دیش جان گیا ہے کہ ان کے پریوارن کتھے لوگ کیا کرتے ہیں اب اس کا دوسرا پہلو ہے کیا جائے شاہ کے سمیے میں انڈین کرکٹ نیچے گیا یا اوپر گیا اور بھارتی کھلاڑیوں کی سدھری یا بگڑی بھارتی کرکٹ اپنے سروتتم دور میں ہے اب تک کا آگے اور اچھا ہو سکتا ہے سروتتم دور میں ہے ہم ورڈ کپ فائنل بھی ہار گئے تھے لیکن اس میں سارے میچ ہم جیت کے پہنچے تھے وہی والا ہار گئے کھلاڑیوں کو جو پیسے ملتے تھے وہ دو گناہ سے زیادہ ہو گئے اور اس سے بھی زیادہ جونیر کھلاڑی اور مہلا ان کو بھی آگے بڑھانے کا کام کیا اب تیسری آپ کی کی والی بار بیٹا ہے تو نہ بڑھائیں نہ بڑھاتے تو اچھا رہتا ہمیں چھاہ دیش کے گریہ منتری ہیں بہت طاقتور بھی اکتی ہیں کوئی اور ایسا کام ہوتا ان کے اوپر بار بار ہی آروپ آتا ہے بھلے جائے شاہ رہا ہوا ہے اتنا اچھا کام کر رہا ہے لیکن چونکہ کرکٹ جھوڑا ہے سب کو دکھتا ہے ساپ ساپ تو سب کو آج کٹ دکھتا ہے جائے شاہ کا ماملہ نہیں ہے آپ کیوں بڑھا کی بیٹی یوپیسی پاس کرتے تو اس پر کس طریقہ ایویانگ چلا تھا کہ ان کی بیٹی کیسے مکہ منتری کی طور پر نہیں دیکھ رہی ہے مکہ منتری کی طور پر نہیں دیکھ رہی ہے مکہ منتری کی کیا ذمہ داری ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سی بی آئی جب کر رہی ہے تو ٹی این سی وپکشی پارٹی ہے اور اس کو اس کا ویرود کرنا چاہیے اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ محلاؤں کے ساتھ ہے یا جو بھی اپراد ہوا میں کسی بھی سرکار کو پدرشن میں ہونے سے سہمت ہی نہیں ہوں وہ سہمت نہیں ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کی بھومی کا یہ ہے یادی یہ سی بی آئی کے پاس نہیں جاتا اس کو دوسرے طریقے سے سمجھئے یادی یہ جہاں سی بی آئی کے پاس نہیں جاتی پشی منگال پولیس کے پاس ہوتی اور وہ جہاں چل رہی ہوتی تو کیا ممتہ بینر جی اور ٹی این سی پردرشن کرتے ہیں بلکل نہیں یادی یہ کنسان لڑکی کے ساتھ وہ پیسے کر چکی ہیں وہ سڑک پر اتر تو گئی تھی وہ جھگڑا دوسرا ہوا تھا وہ سمجھ بھی وہی بی جے پی پرسیس ٹی ایم سی والا مسئلہ تھا کہ وہ اتر آئیں تو ایسے کرنے سے بچنا چاہیے اور سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ یادی اوبدرو کریں گے یا پردرشن کریں گے تو پھر کہاں پر پہنچیں گے اور یہ کنسن دکھانے کا کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے میں دوسری خبر پڑھوں گا ہمارچل پردیش کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں ہمارچل پردیش کی ارتفاستہ کو لے کر یا سرکاری خزانے کو لے کر وقت پر خبریں آتی رہی ہیں خاص طور پر جب سے سکھویندر سکھو کانگریس کے چیف منسٹر وہاں پر بنے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اب وہاں دیکھیں ایک آکھڑا آپ کو دے رہا ہوں پرتی وقتی کرزہ پرتی وقتی کرزہ ہمارچل پردیش کا ایک لاکھ سترہ ہزار روپے ہو گیا ہے دو ہزار پچیس تک ہمارچل پردیش پر جو کرز ہوگا وہ پچانوے ہزار کروڑ روپے کا ہوگا چھوٹا پردیش ہے لیکن ہر پردیش کی اپنی ایک ایک اکنومی ہوتی ہے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں اپنے خرچے ہوتے ہیں امارچل پردیش میں جتنا اگر خرچے کم ہوں گے تو آمدینی بھی کمی ہوگی لیکن اب کرز بڑھتا جا رہا ہے اب آپ سوچئے ویتن پر سرکار کے خزانے میں سے جو ویتن دیا جاتا ہے سرکاری کرمچاریوں کو ٹوٹل خزانے کی بات کر رہا ہوں میں پچیس پرسنٹ اس میں نکل جاتا ہے سترہ پرسنٹ پینشن میں نکل جاتا ہے اوڑ پینشنل سکیم اور لاغو کر چکے ہیں یہ جس کا بھار ابھی تو یہ آئیے کیا ڈھویں گے آنے والی نسلیں ڈھویں گی ہمارچل پردیش کی بیاج جو کرز کا ہے اس پر گیارہ پرسنٹ چلا جاتا ہے انودان گرانٹس بغیرہ میں دس پرسنٹ چلا جاتا ہے ٹوٹل بکاس کے کاموں کے لیے سرکار کے کل خرچ میں کیونکہ 28% بچتا ہے 28% less than 30% of the entire state expenditure سوچی ذرا سرکاریں چلتی ہیں سرکاریں سرکاروں کو maintain کرنے کے لیے چل رہی ہیں کیا کام کرنے کے لیے چل رہی ہیں آپ نے وہ فلم بھلا ہے وہ جو فلم کا تھا نا آمدنی چوانی خرچہ روپی دیکھیں ایسا ہے اس میں اور جوڑ دیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ جو پھڑی پندرہ سو روپیہ مہینہ مہیلاؤں کا دینے کا بادہ ہے آٹھ سو کروڑ اوڈ پینسہ میں اسکیم میں وہ ایسے تو سارا ملا کے بیس ہجار کروڑ دیں گے لیکن ایسے ایک ہجار روپیہ وہ بڑھ رہا ہے پھڑی ویجلی ہے تو اٹھارہ ہجار کروڑ روپیہ تو جو ہے پھڑی ویجلی جو انہوں گھوشنا ہے کہ اس پر خرج کرنا پڑے گا تو آپ اگر اسی پرکار سے کہ انہوں نے کر دیا ہے جب ہے تو چیزوں کو سنبھالنے کی آوشکتہ ہوتی یہ کہاں ہے لیکن ہیمانچل پردیس ہیمانچل پردیس میں تو انڈرسٹری زیادہ ہے نہیں وہاں آئے کا مطلب ہے کہ سرکاری کرمچاری کرمچاریوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے تو کرمچاری کے آدھار پر جو ہے وہاں چلتا ہے اگر وہاں ہمارا اسٹیٹ ہے اس سمیں دیکھئے یہ چاہے کوئی بھی پارٹی کر رہی ہو اس دیس میں جو اسٹیٹ کی ایکونومی ہے سب اوبر ڈرافٹ میں چل رہی ہے سرکار کو پانچ پرسنٹ جو کسی بھی سمیں ریجار بینک سے لینے کا تھا اس کو گھٹا کے سارے تین پرسنٹ کرنا پڑا کیونکہ راج زیادہ پیسے لینے لگے تھے اس وقت ایک خبر آ رہی ہے مدی پردیش سے خبر ہے دیکھئے کانگریس پارٹی اس وقت مہن یادف سرکار کی خلاف پروٹسٹ کر رہی ہے ماملہ ہے دلیتوں پر اتیا چار کا اور نرسنگ ہٹالے کا مہن یادف سرکار کی خلاف کانگریس پارٹی کا پردرشن چل رہا ہے تصویریں آپ کو ہم اس کی دکھائیں گے یہ دیکھئے بڑا پروٹسٹ ہے وارٹر کینن چل رہی ہے کانگریس کے ورکرز کے اوپر بھوپال میں ہی ہو رہا ہو گئے پردرشن ہمارے سپارٹی دیکھیں پردرشن کی تصویریں درہا دیکھئے یہ گیس چل رہا ہے سب چل رہا ہے بھگدر مچی ہے سلی بار بھی سورہ سرکار میں بھی دی بی جے سنگھ ہی تھے جو اس اومر میں بھی انہوں نے پردرشن کیا تھا ان کے اوپر پانی کی بہچار ہوئی تھی اور وہ تصویر بڑی اور میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی سرکار ہو وپکش کو جنتہ کے مددوں پر پردرشن کرتے ہی رہنا چاہیے اراجک نہیں ہو امریادت نہیں ہو کچھ ایسا نہ ہو کہ کانون یوستہ کی ستھی دوسرے طرح سے کر آو لیکن دھرنا پردرشن تو وپکش کا آدھکار ان کو کرنا چاہیے اچھا خاصا پردرشن ہے لوگ سبا چنو میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی تھی انتیس کے انتیس سیٹیں آر گئی جو ہتاشا میں تھی کانونگریس اس کے بعد ایک پردرشن کر کے جیتو پٹواری مہا پردرشن درش بنے وہ جس طریقے سے وہاں یوہا کو خٹا کر رہے اور دگوے سنگ جس طریقے سے لیڈ لے رہے اس میں بہت بڑی بات ہے کمالنا جو مکشی منتی کا چہر رہت ہے وہ کہاں چناؤ آرنے کے بعد ایک نظر نہیں آ رہے ان کا بیٹا چناؤ آر گیا کسی سنگڑن کی بیٹھ کو میں نظر نہیں آتا یہ دگوے سنگ کے جو لوگ سبھا چناؤ بھی لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس سنبر میں دن رات کام کرتے ہیں پارٹی میں نے ہر محاملے سمرپت کار کرتا ہے ہمیشہ لینڈ لینڈ کی تیار رہتے ہیں ہر محاملے میں بکھر ہو کے بولتے ہیں لیکن آج کوئی ہے کانگریس پارٹی میں جو بلکل مرانا سنوشی کہ اس کو زندہ کر سکے لیکن کانگریس کا ووڈ بینک تو ہے چیٹے بڑی آرگے کانگریس بھارتی انتہ پارٹی ہے کانگریس کے بیچ بہت بڑا فرق رہا رہی ہے ویڈان سبھا چناؤ دیوکر لوگ سبھا چناؤ دیوکر چیٹوں میں بلکل انتر دکھائی دیتا ہے لیکن تو چیٹے آپ ہار گئے ہو لیکن ویڈان سبھا میں آپ دیکھیں ویڈان سبھا میں کانگریس ہے کہ سٹرونگ اس میں آتی ہے سبھا نہیں رہتا کہ کانگریس بلکل رہا رہی ہے ہمیشہ کانگریس فائٹ کے اندر رہی ہے اور آپ دیکھیں 2018 میں مدد پردش پہ کمالنام مکھے منتی بنیتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ جو ترہ سندھیا پارٹی توڑ کر آگئے اس کے بعد انہوں نے کیا پارٹی کس کے ہاتھ میں جیتو پٹواری مالوہ کے نیتا ہے لیکن دگوے سنگھا جو انوباؤو رہا ہے حالانکہ وہ بھی جس امید سلائے گئے تھے مالوہ بوری طرح سے پارٹی ہار گئی لیکن دگوے سنگھا ماشال لے کے رہتے پارٹی کے ہر معاملے کو لے کے چنانہ آرنے کے بعد وہ گھر نہیں بیٹھے دوسرے دن انہوں نے اپنے یاکرہ نکالی راجگر کے اندر سب کو دھنے واد دینے کے لئے کہ آپ لوگوں نے کم سکم میرے ساتھ دیا جیتو پٹواری ہی تھے شاید بات کرنی کوشن سوکر دیکھیں کہ وارٹر گینن کا استعمال کر کے سب کو پتر پتر کر دیا گیا ہے یہ تصویر آپ بھوپال کی تصویر دیکھ رہے ہیں نرسنگ گھوٹالا دلیتو پرپتی اچار یہ دو بشے اٹھائیں کانگریس پارٹی میں بھوپال کی تصویر ہے اس وقت آپ کے ساتھ وپاکس کی بھومکہ میں ٹھیک کانگریس کا کام ہی ہے سرکار کے خلاف اگر سرکار کی کسی قدم سے لگتا ہے کہ جنتہ کو نقصان ہو رہا ہے یہ مجھے ضرور اٹھانے چاہیے جاتے جاتے ایک بار پھر ہم نے کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے ملکہ پانی برباد بھی جا رہا ہے اس میں لوگ تو رہ بھی گئے لوگ تو وہاں سے چلے گئے لوگ تو ہے نہیں بھی ہو جاؤ پہلے رہا ہوگا ابھی کے حساب سے تو اتنا بڑا پردرسن نہیں دکھ رہا پہلے رہا ہوگا ہو سکتا ہے وہ پانی کرنا جتنا بڑا گھیرا ہے اس لائک پردرسن رہا ہو اس میں مجھے تھوڑا پا نہیں دکھ رہا ہے وہ مطلب کچھ لوگ ہیں جو ہے اور دیکھئے کانگریس تو بہت بڑا بھاگ کانگریس کا تو بھاجپا میں سماہیت کر دیا جب وہاں وہیں تو امیت ساجی نے کہا تھا کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ان کا سواغت کریے کارکرتاؤں کا حق نہیں مارا جائے گا مدی پردیس میں انہوں نے باشن دیا تھا اس لئے مدی پردیس میں دس پرسین بوٹنگ کم ہونے کے باوزود بھارتیہ جنتا پارٹی جیتی کیونکہ وہاں بھی کارکرتاؤں میں اس پرکار کا اتصاہ نہیں تھا لوگ سواغت چناؤں میں لیکن بھاجپا جیتی کیونکہ کانگریس کہیں تھی نہیں لیکن کانگریس آرگنائز ہو کر کہ اتنا بھی سرک پر نکل رہی ہے تو یہ اس سمیے کے لیے بڑی بات ہے کہ کانگریس کو اس سمیے مدی پردیس میں چاہے کوئی جو بھی گئے استیتو کی سمسیہ مدی پردیس اور گجرات دو راجیوں سار ریپورٹر ہمارے آگے انراغ امیتاب جھوٹ رہے ہیں بھوپال سمسید انراغ بتائیے گا جو issues ہیں کانگریس پارٹی کیا مدیر اٹھا کر یہ پروٹیس کر رہی ہے دیکھیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ابھی ٹیئر گیا چھوڑا گیا ہے جس کے چلتے یہاں پر دیکھنے اور بولنے پر پریشانی آ رہی دراصل بے روزگاری ایک پروک مددہ تھا جسے لے کر یہ تمام چھاتر یہاں پر اکھٹا ہوئے تھے راشتری ادھیک یود کانگریس کے جو بیوی شری نواز ہے وہ بھی یہاں پر اکھٹا ہوئے تھے اور پردیش ادھیک سمیت تمام جو سینٹر لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر دکھائی دی رہی اور ہم پردیش ادھیک یہاں پر جیتو بھائی جیتو بھائی جیتو بھائی تیس چو دان کے دام تو نہیں ہوگے تو خون کے آخری کترے تک لڑیں گے بیلیت اوپر اتیعاچار ہوگا تو خون کے آخری کترے تک کانگریس پارٹی لڑائی لڑے گی ہماری بہنوں کے ساتھ بلاتکار ہوں گے تو خون کے آخری کترے تک کانگریس کانگریس پارٹی چلیں وہاں پر اب سڑک پر مورچہ لے رہی ہے سرکار سے ایک خبر اب زرہ چمپائی سورین والی بات ہم لوگ ضرور کر لیں جانے سے پہلے چمپائی سورین ساپ کے پہلے تو خبر یہ آئی تھی کہ وہ ڈلی آتے تھے جب یہاں بی جے پی کی ساتھ میٹنگز کے لیے ویسے آج ان کو بی جے پی جوائن کرنی ہے پہلے بتا دو ابھی تک تصویر آئی نہیں ہے تو یہ کہا چمپائی سورین یا وہ محلہ آ کے کہے کہ ہم کو کہا گیا تھا دیکھیں اس وقت چناؤ کا سمجھ چمپائی سورین ہیمن سورین کے لیے بہت بڑی embarrassment چمپائی سورین کو مکھ منتری ہیمن سورین نے بنایا تھا چمپائی سورین کو لگا تھا کہ کم سکم چناؤک پہلے اور اسی شو پر ہم نے کہا تھا کم سکم چناؤو تک تو رہنے دیتے ہم نے اسی شو پر کہا تھا اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ان کو چھوی ملن کرنے کے لیے ہنی ٹریپ ہو بھی سکتا ہے یا پتا نہیں رہا کی نہیں لیکن سارے رہنے کے گھت کنڈے لیکن ہو نہیں پایا ہنی ٹریپ یہ بڑی بات چمپائی سورین ہنی ٹریپ نہیں ہو پا لیکن بھاچپاک کی ٹریپ میں تو جرور آ گیا ہے اس سمائے کو اور آج دیکھیں بھارتی انتہ پارٹی نے فول پیچ کا وگاپن دیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے جھارکنڈ کے سارے اکباروں میں آج بھارتی انتہ پارٹی ہمانتہ جی کی بات چلی تھی ان کی سرکار کا ایک اور بڑا فیصلہ ہو گیا جمعے کی نماز کی چھٹی پر روک ہمانتہ ویشو سرما یا اسم مکہ منتری انہوں نے فیصلہ کیا ہے بدھان سمہ میں نماز کے لیے جو بریک ملا کرتا تھا دو گھنٹے کا وہ اب نہیں ملے گا ہمانتہ ویشو سرما یہ کہہ رہے ہیں دو گھنٹے کا بریک نماز پڑھنے کے لیے بدھان سمہ میں نہیں ملے گا اس سے پہلے ان کے خلاف باقاعدہ چھٹھی لکھی گئے گورنر کو انہوں نے کیا بیان دیا تھا بدھان سمہ میں کہ میں میاں مسلمانوں کو اب اسم پر قبضہ نہیں کرنے دوں گا وہ تمام سیویل سوسائیٹی نے ان کے خلاف مییا بولا ہے مسلمان نہیں وہاں مییا بانگلہ دیسی مسلمان مییا بانگلہ دیسی مییا بولتی ہے دونوں میں انتر انہوں نے کہا کہ میں قبضہ نہیں کرنے دوں گا سیویل سوسائیٹی کے لوگوں نے مسلم سنگٹنوں نے کہا کہ یہ رائٹ کروا سکتے ہیں دنگا کروا سکتے ہیں مکھے منتریہ اس سے بیانوں سے ان کے آنے کے پہلے بڑے بڑے دنگے ہوئے ہیں اور اتنے دین دنگے ہوئے ہیں کہ سال سا ڈیڈر سال دنگے چلے ہیں اسم میں ڈیبرو گھر سے لے کے کوکرا جھار اور دھوبری میں سب میں دنگے ہوئے ہیں کوئی اس میں تو نہیں ہے اور دنگے ہنسک دنگے ہوئے ہیں اور اسم کے تو دنگا اتنے بڑے بڑے ہوئے کہ وہاں چھاتر کا اندولن چلا ہے اس کے بیرود میں اور وہاں راشتپتی ساسن لمبے سمیتک رہا ہے یہ آج جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جن کے ساسن میں دنگے ہوئے جن کے ساسن میں راشتپتی ساسن لگا اتنی بڑی لڑائی ہوئی اس کے سامنے آپ ان کے بیانوں کو اور ان کے قدموں کو نہیں دیکھئے یہ کس آدھار پر لیے ہے پہلے سے چلا رہا ہے ایک گھنٹے کی چھٹی تو ہم لوگ آئی سکول میں بھی رہی ہے اور دن اور دن ٹیپن جو ہوتی آدھے گھنٹے کی ماننا پڑھے گا سر ایک لیکن مارد اس کے اتنے چھوٹے سے راج سے آتے ہیں بھاشپا کے مکھی منتری وہ پورے دیش میں چرچہ میں رہتے اتنے بڑے بڑے مکھی منتری چرچہ میں رہتے ہیں چھوٹے یوگی بن گا ہے وہ چھوٹے یوگی بن گا ہے وہ لیکن مطلب میرے من میں یہ تھوڑا جی گیا سا بھی ہے نماز کیلئے دو گھنٹے کی چھٹی یہ پریکٹس میں تھا اس پر نہیں چرچہ ہونی چھئے ہو نہیں چھئے نماز بلکل نماز بلکل اس کو نماز پڑھنے جانا ہے وہ جائے لیکن دو گھنٹے کی چھٹی یہ چل رہی تھی یہ بڑا آشر جنک ہے سوپروبار کو چھٹی گھو سیت ہو گئی تھی جھار کھڑ میں تیس سیکنڈ آم کو دی راؤں گی بیشہ بہت ضروری تھا بات کی ہو پائی پوری لیکن صرف تیس سیکنڈ ہیماچل پردیش کی آرتے خالب پر راحل گاندھی دیش کے پردان منتری بنیں گے تو ہیماچل پردیش ہوگا اس میں مجھے کوئی سندے نہیں دیکھتا ہے کرناٹک میں دیکیش شکمار نے کہا تھا ویدھائیک فنڈ مانگنے مت آئیں سڑک بجلی پانی کے لیے نہ آئیں پانچ گارنٹی دے نہیں ہیماچل میں تو دس گارنٹی دی تھی تو دس گارنٹی پورا کرنے کا حال یہ ہے کہ مکھے منتری اور اس کا کھا جانا نہیں تو آگے پردان منتری کی تنخواہ نہیں ملے گی